ہلو میرے پیسے دوستوں تو کیا حال ہے میں آپ کو دیکھتے ہیں میرے نئی اوز یا ڈیسوٹر ناظرین آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے شیروں اور ہاتھیں کو ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہاتھی بہتی بڑے اور بہتی زیادہ اسوں دکھنے والے جانور مگر ناظرین ہاتھی بہتی زیادہ خطر ناکھوں اور خاص طور پر ہاتھی مجھے دوشن کو بولتے نہیں اور ہاتھیوں کی زیادہ بہتی زیادہ دے دو ہاتھیوں کی بات کی جائے ہاتھی کا بہت بڑا دشون ہے شیر اور شیر ہاتھی سے پنگا لینے سے نرتے ہیں کیونکہ ہاتھی اسامت کے مقابلے میں بھی شیروں سے بڑے ہیں اور داقت کے مقابلے میں اگر شیر پر ایک ہاتھی کا ایک پوہ بھی پڑ جائے تو کس شیر کا کچھو مرنے کسکتا ہے اس کے پوٹی پوٹی ہو سکتا ہے اگر پھر بھی یہ اپنے بیٹھ گئی بھوک اٹھانے کے لئے خود کو اس خطرناگ وقت میں لے جاتا ہوں اور یہ لوگ وہ بیٹھ کی بھوک مٹانے کے لئے انہ ہاتھیوں سے مقابلہ کرنا پڑ یہ نظرین اس وقت ہوتا ہے جب کوئی اکیلہ ہاتھی ہاتھی کے بچے ان شیروں کو نظر آجائے اور زیادہ تر یہ ہاتھی کے بچوں کو ہی شکار بناتے ہیں کیونکہ وہ بہت ہی آسان شکار ہوتے ہیں اور کوئی بھی شکاری سب سے آسان شکار کو زیادہ پرپر کرتا ہے کیونکہ وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ قابو میں آجاتا ہے اور بغیر زیادہ میں نے کیے ان کو کھانا مل جاتے ہیں نظری جیسے کہ آپ بھی ایسا ہی کرتے ہوں گے نظری وڈیو اگر بڑھانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سے گزارش ہے کہ وڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور پیلنٹو کی امان کر دیتا کہ آنے والے نیگری اٹھ سوٹی ہو آپ تک پوچھتے رہے نظری وڈیو کے زندگی ایسا ہوتے ہیں جس نے ایسا ہوتے ہیں ہماری زندگی ہوتی ہے اور اگر سان مکر جنگل ہیں ہر کبھی قدم پر ہر جگہ ہر لگے اور کارڈا اور قدم قدم پر اکرے شکار کارڈا اور ہر جگہ پر ہوتی ہے ہوتی مشکل جن کی ہے جنگل کی اور جنگل میں بہت سارے جنوار ملکہ رہتے ہیں شکاری بھی اسی جنگل میں رہتے ہیں اور شکار بھی اسی جنگل میں رہتا ہے شکاریوں کو جب بھی موقع ملتا ہے وہ شکار کر لیتے ہیں اور بیچارے شکار کچھ بھی نہیں کر سکتے نظرین شکاریوں بہت ہوتی قسم کے ہوتے ہیں شیر بھی چیتے بھی اور اور ہن دوسرے شکاری بھی ہیں اگر جو شیر ہوتے ہیں وہ تو شیر کو جنگل کا بچہ کھا جاتا ہے اور بچہ اپنے مردی سے شکار کرتا ہے اور یہ مردی کا کوئی پتہ نہیں ہتتر شیر غیر بھوک ہوئے بھی شکار کر لیتے ہیں اور ابو کبار دوسر کو جھوڑے ہیں اور شیر بھوک وہ اپنے بچوں کو سنبھالنا ہوتا ہے ان کی ذمہ داری وقتی ہے کہ وہ ان بچوں کو پال کر بڑھا کریں اور نظری جب یہ پنگلہ ماں کے ہو جاتے ہیں تو ان کو اپنی قبیلے سے اتقال دی جاتا ہے کہ تم جو گئے میں یہاں اپنا علاقہ دیکھو جہاں پر تم راج گئے تھے نظری شیر بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اور جا دکھا کہ وہ بہت ہوتے ہیں 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 شیروں کے چون کے پاس سے گزرا ہے اور ان شیر نکھوں کو نیکار کرنے کا موقع میں لگیا ہے نظرین نیرائسوں کو کھالی بیسے کھا جاتا ہے اور نیرائسوں کو کھالی بیسے کھا جاتا ہے افریکہ کی جنگوں میں کیونکہ یہ بہت چیزیں نکھتے ہیں ان کے یہ نکھیلیں اسی بھی جانور پاس کر کے شیروں کو اور شیروں کے بھی کام نہیں ہوتے شیروں کے دوانت بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں شیروں کے بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں جو کسی بھی جانور پاس پاس کرتے ہیں جب ہی شیر اٹیک کرتے ہیں سب سے پہلے کو سیجی کرتے ہیں سب سے چاہتے ہیں سب سے پہلے کو مار دیا جاتا ہے نظری نکھل کی اسی لئے بہت زیادہ دردناک بھی ہے نظری شیر اسی بھی جانور کو اپنے جن سے الادہ کر لیتے ہیں اور شیر اکیلا حملہ کرتا ہے جبکہ شیر نیاں گروپ میں حملہ کرتی ہیں گروپ میں اپنے قبیلے کے ساتھ اور ناظرین ان کا ماتو اینزی ہوتا ہے کہ یہ اتنے شکار پر نظر رکھ لیتے ہیں اس کو ایک ٹارگٹ کر لیتے ہیں اور پھر اس کو اتنے قبیلے سے اپنے جھنٹ سے دور دیا ہے لادہ کرنے کے بعد اس پر حملہ کرنے جاتا ہے اور حملہ کرنے کی ناظرین اس شیر نینے اس سے بہت زیادہ کرنے جا رہے ہیں اور اس کی دوسری ساتھی بھی آ کر اس کی مدد کرا رہے ہیں ناظرین بہت زیادہ بیچاری لچار ہے وہ وہاں سے بھاگ نہیں سکتی کیونکہ ان شیروں کی بائٹ فر بہت زیادہ ہوتی ہے اور ان کے بہت زیادہ دیا جانور پر حملہ کرتے ہیں تو پہنٹینائر پر چانس ہوتا ہے کہ وہ شکار کے ہاتھوں کا کھانا ہے اور بہت زیادہ چانس ہوتا ہے کہ وہ جب بہت زیادہ ہوتا ہے اور ناظرین جانا کہ آپ یاد دیا ہے کہ تباگ میں بہت برکت ہے تباگ یہ بہت سے بڑے دشکل کو ہرایا جا سکتا ہے بہت سے بڑے دشکل کو ہرایا جا سکتا ہے اور یہاں پر یہ شیر کیا چیز ہیں کہ اس کے ساتھ ہی انہیں اس کو بچا لیا ہے ناظرین یہ بہت زیادہ تعداد میں ہوتی ہیں اور بہت ہی آسانی کے ساتھ ان شیروں کو مار سکتی ہیں اور ان کے زینوں سے شیر بھی ڈڑتے ہیں کیونکہ جب یہ ایک طرف سے پڑتے ہیں تو کسی طرف سے پکل جاتے ہیں اور بہت زیادہ موقعوں پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ان ایسوں نے ایک اچھے خاصے تکڑے شیر کو بھی مار دی یہ بہت عام بات ہے ساہری سی بات ہے شیر میں سو پرلیم نہیں کرتے تو ایسے شیر پرلیم کیوں کریں وہ ان کے بچوں کو ان کو اور ان کے ساتھ ان کو بہت ہی بیرامی کے ساتھ چیر پھاڑ کا کھا جاتے ہیں تو ایسے ان پرلیم کیوں کریں یہ بات ہے جیسے کو جنمائے کیوں کریں جیسے کو لائک کریں شیر کو سبسکر کریں اور بیل نوٹیفکیشن آن کر دیں تاکہ آنے والی والی علی ویڈیو موسیقی